اسلام علیکم میرے دوستو امید ہے آپ خیف خیریت سے ہوں گے اچھے اچھے کام کر رہے ہوں گے باغبانی میں آپ کا دل لگ رہا ہوگا ہمارا ماننا ہے کہ دوسروں کے کامانہ ہی زندگی ہے دوستو آم کانا بہت آسان کام ہے آم کھائیے آم کی گھٹھلی نکالیے اس کی اوپر کی جو ہاغ سطح ہے اس کو آشتگی سے خلیدہ کیجئے اندر سے جو بودہ بھٹھلی چھو ہوتی ہے اسے نکالیے اسے مٹی میں دوا دیجئے کچھ عرصے کے بعد بودہ نکالیے یہ ایک طریقہ ہے لیکن یہ طریقہ دیسی آم اگانے کے لیے ہے جو آم اگے گا اس میں آپ کو کسی اچھی قسم کی پیولتہ ہی کرنے پڑے گی دوسرا طریقہ گھٹی باندھنے کا ہے کسی اچھی قسم کے درخت پر گھٹی باندھی ہے ڈیڑ دو ماہ میں اس کی جڑیں نکالائیں گی جس جگہ آپ نے گھٹی باندھی ہوگی وہاں سے کٹ کیجئے اور اسے کسی ڈھنگلے میں یا زمین میں لگا دیجئے وہ ایک نیا پودہ ہوگائے گا جو بلکل اسی طرح کا ہوگا جیسا کہ یہ آم کا پودہ جس کی آپ نے جس پر آپ نے گھٹی باندھی تھی تیسرا طریقہ بہت کم استعمال میں آتا ہے بلکہ شاید اس کو لگانا پسند نہیں کرتے اور شاید اس طرح جو ہے وہ اگتا نہیں ہے آم دیکھئے یہ کلنگ ملک کے ذریعے لگایا ہوا آم کا پودہ ہے ہم نے دو شاکھیں اس کی درخت سے کٹنے کے بعد یہ دیکھئے یہ میرا آم کا درخت ہے یہ دوسری آم کا پودہ ہے اس کی دو شاکھیں جس پر برز نکل رہے تھے بلکہ برز کے نشانات بنے ہوئے تھے اوپر کی سائٹ پر اگر آپ دیکھیں تو برز جہاں پر پتے ہوتے ہیں وہاں پر شاکھ کا اوپر لاحصہ جہاں پر برز موجود ہوتے ہیں وہاں پر اس سے چینچ نیچے کٹ لیجئے اور پھر اس کو نیچے کی سائٹ سے تو ہلکہ ہلکہ اسے تراشیے اور اسے مٹی میں دبا دیجئے ہم نے یہ مٹی بھرا گنلا تھا جس میں یہ دو شاکھیں لگائیں ایک شاکھ جو یہ موجود ہے اس میں یہ سائٹ پر ایک اوپر جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دوستو دو شاکھیں ہم نے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہم نے اپنے عام سے دو شاکھیں جو اوپر کی سائٹ پر ہوتے ہیں جہاں پتے شروع میں اوپر کا شاکھ کا اوپر لاحصہ ہوتا ہے وہاں سے دو شاکھوں چھے چھے انچ کی کاٹیں اس کے نیچے کی حصے کو ہم نے تھوڑا تھوڑا تراشا اور اس گنلے میں ہم نے اس کو دونوں کو لگا کر رکھ دیا یہ والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ یہ ایک بڑھ ہے جو نکلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس پر دیکھئے اس کے اوپر پتے بھی نکل چکے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے یہ یہ ایک بوتل کا کٹا ہوا حصہ ہے یہ بوتل کا کٹا ہوا حصہ ہے اس کو ہم نے ہم نے اسے ایک کے اوپر ہم نے اسے بوتل کے ذریعے دھانت دیا تھا اور دوسرے کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا جو بوتل کے اندر موجود ہے وہ آپ کو ابھی میں نے دکھایا اس میں پتے بھی نکل آئے ہیں اور اس کی گروت صحیح ہو رہی ہے لیکن یہ ابھی تک یہ جو ہے اس کا صرف ایک یہ بڑھ جو ہے یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ابھی نکلنے کی کوشش کر رہا ہے ہم نے امریکہ سے واپسی پر چار تاریخ کو ہم یہاں آگستان پہنچے تھے تو چھے تاریخ کو چھے ستمبر پہنے یہ دونے لگائے تھے آج یہ یکن اکٹوبر ہے تو چھبیس دن میں اس کی جو گروت ہوں ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھئے یہ یہ پودا پوری طرح گروت پر ہے ہاں ایک چیز جو اس کے لئے ضروری ہے وہ ہے کہ اس کی مٹی کو آپ نے مائسٹ رکھنا ہے اس کو مڈ نہیں بننے دینا مائسٹ رکھنا ہے جب دو دن کے بعد جب آپ یہ سمجھیں کہ اس مٹ بننے لگا ہے تو اسے چھوڑ دیکھئے جب یہ سورج کی روشنی پر پڑتی ہے تو اس کے اندر ہونڈیٹی پیدا ہوتی ہے اور ہونڈیٹی کے نتیجے میں اس کی گروت دیکھئے اور اس کی گروت دیکھئے اس کی گروت اور اس کی گروت میں زمین آسمان کا فرق ہے تو یہ یہ ہے صحیح طریقہ کلمز کے جریعے مینگو گروئنگ کا مینگو گروئنگ with cutting you can grow any kind of مینگو through cutting اپنے دوست کے روشنی کی کوئی اجازت دیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک تو بنتا ہے اللہ حافظ دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جب آپ کو اس کی اس کو کلم لگانے کے لیے جب وہ آپ کو کچھ لے رہے ہیں تو یہ شاہ دیکھئے اس کو یہ نیچے تک یہ جو جگہ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ گھانٹ اس سے مونچے کاٹ لیجئے گا اور پھر اتنے حصے کو تراش دیجئے گا اور پھر یہ تراشا ہوا حصہ جو ہے زمین کے اندر گھاٹ دیجئے گا اور پھر اس کے پر ایک کٹی ہوئی بودل لگا دیجئے گا یہ چینج کا اور اگر آپ چینج کی یہ کلم جو ہے مٹی میں لگائیں گے تو یہ اچیس دن کے اندر ایک ماہ کے اندر نہ صرف پتن کال لے گی بلکہ اپنی اپنی جڑے بھی قائم کر لے گی آپ کو میں اس کی مثال آپ کو دکھا چکا ہوں بلکہ بلکہ